نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نو نمبر کی بس کب آئے گی کولم نگار ہے حماد غزنوی اور آواز ہے نادیا صبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ مولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org اسداللہ خان غالب نے دو مصروں میں کامل بے اختیاری کی ایک بے مثال تصویر بنائی ہے فرماتے ہیں رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھئے ٹھہرے نہات باگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں غالب نے یہ شیر تخلیقے پاکستان سے لگ بھگ سو سال پہلے باندھا تھا لیکن لگتا یوں ہے گویا اس ملک کی 76 سالگیرہ کے موقع پر کہا گیا ہے اس بے ایار توسن کے کروڑوں سواروں کی بے اختیاری کی کہانی نہات باگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں بے سمتی کے سفر کا غبار پھانکتے بجھی ہوئی پیشانیوں والے ڈرے ہوئے لوگ ایک اسپے بے لگام کی رحم و کرم پر اپنے انجام کی طرف روا کاغذوں میں تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے لیکن در حقیقت نہات باگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں 76 سال میں کبھی ان کے ہاتھ میں باگ پکڑائی ہی نہیں گئی کبھی انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ یہ خود اپنی سمت کا فیصلہ کر سکیں اور آج بھی ان کے بارے میں طاقتوروں کی یہی رائے ہے کہ عوام کے ہاتھوں میں بجلی اور گیس کے بل ہی اچھے لگتے ہیں رکش وطن کی باغیں نہیں عام پاکستانی پر بد اعتمادی کے سلسلے کا آغاز قیام پاکستان کے ساتھ ہی کر دیا گیا تھا عوام کو فیصلہ سازی سے باہر رکھنا ہے کیونکہ اگر عوام کو یہ حق مل گیا تو ان کا سب سے پہلا فیصلہ طاقتوروں کے خلاف ہوگا جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے وسائل ہڑپ کر رکھے ہیں پس یہی سادہ سا ایجنڈا 1947 میں تیہ کیا گیا وہ دن اور آج کا دن اس ملک کی تنو مند اشرافیہ نے عام پاکستانی کو ریڈ کارڈ دکھا کر فیصلہ سازی کے میدان سے باہر نکالا ہوا ہے بس یہی ایک وجہ ہے کہ روزے اول سے طاقتوروں کو انتخابات کے نام سے چڑسی ہو گئی تھی کیونکہ انتخاب اور تسلسل سے انتخاب ہی آخر عوام کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جب قیام پاکستان کے بارہ سال بعد آخرے کار الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو مارشل لوگ کیوں لگا دیا گیا تھا مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو 1965 کے صدارتی انتخاب میں دھاندلی کر کے ہر قیمت پر ہرانا کیوں ضروری سمجھا گیا تھا اور تو اور طاقتوروں کو ملک کا ٹوٹنا منظور تھا مگر عوام کو فیصلہ سازی کا اختیار دینا قبول نہیں تھا ملک میں چار مارشل لوگ لگنے کی بظاہر مختلف وجوہات بیان کی گئیں مگر مسئلہ ایک ہی تھا آج تک ملک میں جتنے بھی انتخابات منقض ہوئے کم و بیش ان سب کے مسائل کے ساتھ چھیڑ چھار ضروری سمجھی گئی اور ان سب چھیڑ خانیوں کی وجہ ایک ہی تھی اس ملک کی باغیں عوام کی ہاتھ میں نہیں جانے دینی وسائل کی منصفانت تقسیم نہیں ہونے دینی خواہ کچھ بھی ہو جائے لمحہ بھر کو اپنے تاثبات سے اوپر اٹھ کر سوچیں 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو جیل میں ڈالنا کیوں لازم قرار پایا تھا اس لیے کہ نواز شریف کرپٹ تھا اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ آج عمران خان اس لیے جیل میں ہے کیونکہ اس نے توشہ خانے سے تحفے چُرائے ہیں یہ فلم ہم نے دیکھ رکھی ہے اور یہ فلم فلوپ ہو چکی ہے اور یہ جو شرطیہ نیا پرنٹ کا دعویٰ ہوتا ہے اس کی اصلیت بھی ہمیں معلوم ہے نگران وزیراعظم کی تائیناتی میں بھی نشانیا ہی نشانیا ہے اس ایک فیصلے پر غور کریں تو ساری بات سمجھا جاتی ہے ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا بلکہ ہم اپنی غلطیوں پر مان کرتے ہیں باپ سے بیٹے تک اے خانہ ہما آفتا بست اس چودہ گست پر ہم نے ایک بار پھر تجدید احد کیا ہے یعنی ہم صدھرنے والے نہیں یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس گھوڑے کی باغیں نہیں چھوڑنی گھوڑا لنگڑا ہو چکا ہے گھوڑا ریس سے باہر ہو چکا ہے لیکن اس کی لگام نہیں چھوڑیں گے کر لو جو کرنا ہے ملک کے دو مقبول ترین رہنماؤں میں سے ایک جیل میں ہو دوسرا جلا وطنی میں تو ایسے سیاسی نظام سے کیا توقعات باندھی جا سکتی ہیں کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ نگران وزیراعظم کی تقروری میں نواز شریف کی رائے کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی ان کی بھی تسلی ہو گئی ہے 1993 میں کاکڑ فارمولے کے نتیجے میں دونوں فریقین کی چھٹی کروا دی گئی تھی 2023 کے کاکڑ فارمولے کے خد و خال بھی لگ بھگ ویسے ہی ہیں پاور شیئرنگ کا موڈ نہیں لگ رہا اس لیے ایک طویل دورانیے کی نگران حکومت کی خبریں تسلسل سے سننے میں آ رہی ہیں پروجیکٹ امران سے یہ سبق سیکھا گیا ہے کہ کسی سیاست دان کو دل نہیں دینا کانو کو ہاتھ لگا کر آشکی سے توبہ کر لی گئی ہے تو اب صورت احوال کچھ یوں ہے کہ امران خان بھی قبول نہیں ہے اور نواز شریف بھی نامنظور ہے یعنی ہر کوئی قبول ہے اگر مقبول رہنما نہیں چاہیے کیونکہ مقبولیت سے دماغ میں ایک کیرہ قلب لانے لگتا ہے اور فرمائش کرنے لگتا ہے کہ باغیں میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائیں ان حالات میں انتخابات سے کیا توقع باندھی جا سکتی ہے انتخابات تو ہم بہت سے دیکھ چکے ہیں اقتدار کی منتقلی نہیں دیکھ سکے اور اس منتقلی کے آثار ابھی دور دور تک نظر نہیں آتے مجید امجد نے کہا تھا وہ رتے ہم نفس جانے کب آئے گی وہ فصلے دیر رس جانے کب آئے گی یہ نو نمبر کی بس جانے کب آئے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے